اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی کہ آپ کی فکر میں فوراں رہائی کے آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی تسلی اتمنان اور اپنے وعدہ وفا کرنے کا اہد دہراتے ہوئے یہ ہیرہ کی چمک دمک روشنی تابنہ کی ظاہر ہو گئی بے شک آپہ اس میں بامسمہ ہیں انشاءاللہ تعالی تاریخ ہن اور تاریخ اسلام میں ان کے اس علوالعظم حمد کی داستانے رقم ہوں گی کہ کس باہوصلگی سے اس سن پہ نازک نے وقت کی گمراہ طاقتوں سے لوہا لیا حق کے لیے سینہ سپر رہی انگینت مخلوق خدا کو تجارت کے ذریعے نفع پہنچایا اور اس راہ میں ظلمت قدہ تاریخ قید و بند کی سازش کا شکار رہ کر سوا دو سال سے زائد پابند سلاسل رہ کر بھی نہ ٹوٹی نہ جکی نہ ہی پست حمد ہوئی اور در بدر ایک جیل سے دوسری جیل ایک ریاست سے دوسری ریاست کی تاریخیوں ظلم و ستم کو اللہ کی دی ہوئی طاقت و مدد سے سہ کر تقریباً آٹھ سو تیس دنوں بعد رہا ہوئی اور تب بھی آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر اپنی ہیرہ فیملی کے درد کی دعا برحم لیے حاضر ہو گئی اور اپنا وہی اٹل سچا وعدہ ببانگ دوحل پھر دورایا جو یقیناً عدلیہ اعلیٰ کے لیے بھی متعجب ہوگا کہ اللہ نے اس خاتون کو کیا ہمت و طاقت دی کہ اس قدر جلد اپنے کسٹمرز کے دل کی دھارت بڑھانے ان کے سامنے یہ بیان دیا بے شک ہم واحدہ اللہ شریک کی اکیلی ذات کے معاہد ہیں کہ حق کے لیے جینا مرنا ہماری کوشش و چاہت عظم و ارادہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس عظیم عورت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس کو سچ پر عمل پیرا دیکھا اپنے وعدوں کو پورا کرتے نیکی پر عمل کرتے علماء اور اسلام اور انسانیت کے لیے فیدہ ملک میں بسنے والے دوسرے مذہب کے ہم وطنوں کے لیے بھی ان کے ہاتھ ہمیشہ آگے رہے ہمیشہ سن پر نازک کے لیے ان کی کوششیں خاص ہوتی ہیں کہ ان کا عظم خواب ہی سن پر نازک کے لیے ہے کہ خود کو کہنے کو تو سن پر نازک ہے لیکن حمد ارادوں میں پہاڑ و آسمان کی بلندی بھی ان کے لیے کم ہے وللہ الحمد و شکر ہم ان کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اپنے وعدے میں سر خرو کرے اپنے خوابوں کو پورا کر کے سورت چاند کی طرح تمام عالم دنیا میں ان کی کمپنی اور ان کا نام چمک دمک روشن منور تابندہ ہو سنہیر پنوں پر لکھا جائے اور حق ان کے ساتھ ہو ہمیشہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين